ویڈی ایجوکیشن سوسائیٹی کے اور سے پراتھان ویڈے پاسی کی ادھاکشتہ میں ایک کشاترہ کی وارشک فیز دی گئی جس کی جانکاری میں ویڈے پاسی نے بتایا کہ کشاترہ بی ایسی کی کشاترہ ہے اور پڑھنے میں شیرچ ہونے کی وجہ سے اسے یہ سیوگ دیا گیا ہے تاکہ انیہ ویڈیارتی بھی پیرنا گرہن کرے ویڈی ایجوکیشن سوسائیٹی جس کا گھڑھنی میلہ اتھان کے لیے کیا گیا آج سے کوئی تیس سال پہلے میں ایک سکول میں گیا کسی کے گھر گیا اور سکول میں گیا تو وہاں پہ پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ ہم لڑکیوں کو نہیں پڑھا سکتے ہم لڑکوں کو ہی پڑھا سکتے میں نے اس دن سے ہی اپنی مدر کے نام پہ ویڈی ایجوکیشن سوسائیٹی کا گھڑھن کیا ہم کوئی پچیس تیس سال سے لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے سب ہی بچوں کو جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں ان کو سکولرشپ دے کے سمانت کر رہے ہیں آج ہم ایک بچی کو جو کی امرسر میں پڑھتی ہے اور پٹا پتی میں رہتی ہے سائیم بابا جی کے وہاں پہ گئی ہوئی تھی وہاں ایک فنکشن ہوا جس میں وہ بچی فرسٹ آئی ہے تو اس بچی کو سارے سال کی فیس بیس ہیزار پیار ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ بچی جہاں پتھان کوٹ کا نام روشن کر رہی ہے وہاں اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر رہی ہے سائیم بابا جی کا نام روشن کر رہی ہے ایسے بچوں کو ویدی ایجوکیسن سائیٹی اساہید کرتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کے باقی بچیاں بھی ہیں جو زیادہ سے زیادہ سے پڑھیں اور اچھے مارکس لے کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور ہماری سسائیٹی کا نام روشن کریں ویدی ایجوکیسن سسائیٹی ہر سال چھے بچوں کو اڈاپٹ کرتی ہے اس بچی کو بھی ہماری ایک میمبر جو کہ ڈبائی میں رہتی ہے شریمتی ریتو کولی اس نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا اس کے سارے سال کی فیس وہ سپانسر کر رہی ہے میں اپنی میمبرز ریتو کولی کا بھی بہت بہت دھنواد کرتا ہوں جو ہر سال ہمیں تین بچوں کو سپانسر کرتی ہے ہمارے پرائیم منسٹر موڈی جی کا بھی جہی نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ویڈی ایوکیسن سوسائیٹی اس کے اوپر پہلے صحیح کام کر رہی ہے جہاں ویڈی ایوکیسن سوسائیٹی لڑکیوں کو سکولرشپ دیتی ہے وہیں جو ویڈیوز لیٹی ہوتی ہیں ان کو راشن دیتی ہے اور جو شادی پہ اگر کوئی فیملی نہیں سپورٹ کر سکتی تو اس شادی پہ بھی ہم راشن دیتے ہیں یہ سب ہی کام جتنے بھی ویڈی ایوکیسن سوسائیٹی کر رہی ہے اپنے میمبر کے سیئیوز سے کر رہی ہے میں پتھان کورٹ کے لوگوں سے بار بار پراتھنا کرتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے نام پہ ایک نہ ایک بچی کو اڈاپٹ کرو ان کے نام کا ہم سکولرشپ دیں گے اگر وہ ہماری سوسائیٹی کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب ہی کا بہت بہت ویلکم کریں گے اور دھنواد کریں گے جائے ہنجی